کریں گے ہماس اور اسرائیل کی ہی لیکن اس سے پہلے کہ آپ وہاں کی situation کے اوپر بات کریں میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں واحد country ہے جس نے اس جنگ کو بھی ایک comedy بنا دیا ہے جس طرح کہ یہاں پہ statements آ رہے ہیں کوئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ وہ ویڈیوز بھی ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہاں بھیج دو اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیٹ سی میں پھیک دیں گے مطلب ختم ہی کر دیں گے کیا چاہ رہے ہیں لوگ دیکھیں میں اس سے پہلے بولوں تو مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جنہوں نے کل خالد مشال جو کہ ہماس کے لیڈر ہیں ان کو بلا کے وہاں سپیچ کریں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کو روک لیں بھائی جان وہ آپ کے جلسوں میں اور آپ کے گھر میں گھس گھس کے مار رہے ہیں پہلے ان کو روک لیں فلسطین کا تو فاصلہ بہت دور ہے یہاں سے اماس کا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ ہم ہا جو لوڈے لپاڑے جو ٹویٹ پہ جہاد کرنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں اٹھانویں پرسنڈ دہشت کر دی آپ کے کنٹری کے اندر بڑھ چکی اٹھانویں پرسنڈ تو اس میں دوسرا مزاق جو ہے ہمارے فارم مسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم داد کرنا چاہتے ہیں فلسطین یہاں جو سڑکوں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں ان کا کیا کریں گے بیا چلے لیکن یہ تو پھر اس طرح ہی ہے مزاق ہے آپ کا پتہ ہی ہے ایک جو آپ کا وزیراعظم جیل میں ہے دوسرا لندن اپنے گھر پہنچ چکا ہے جہاں سے آیا تھا تیسرا ہوا میں چکر لگا رہا ہے تو پھر آپ انتاظہ خود لگا لیں کہ آپ جہاد کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کرنٹ وزیراعظم کیر ٹیکر جس کا جاب الیکشن کا تھا اس نے پوری دنیا کا چکر مکمل کر کے آخری جگہ رہتی چائنر وہ جا چکا ہے آپ کے خرچے پرائیوٹ جہاز کے اوپر تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب آئے ہیں کہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو دنیا میں کیا پکڑا ہے امریکہ اتنا کمزور ہے کیونکہ میں خود امریکن ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ کل میرا جو ہمارا فارن افیر جو وزیر خارجہ تھا واشنگٹن پوس کی خبر ہے کہ وہ سعودی ریبیا گیا اور محمد بن سلمان نے پہلے تو اس کو چار سے چھے کنٹے اپنے آفس کے بعد بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس آج تمہیں ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے دوسرے دن بلا کے بڑی چھوٹی سی بریف میٹنگ کر کے اس نے کہا ہے کہ جا کے میسیج لے جو اور فلسطین کے اوپر اپنی بمباری بات کریں یہ حالات ہیں اس وقت امریکہ کے اور جو میرے مرشد ہیں وہ کہتے تھے میری حکومت جو ہے انہوں نے اٹھا کے رہے دوسری اس کی خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اب وہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک مزاک بن چکا ہے جس طرح پہلے دنیا کا ہر لیڈر پولٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے جاتا تھا یکرین اب یہ سب کا رکھوٹر ہو رہا ہے اب جرمن جو چانسلر ہے وہ بھی جا رہا ہے کل پر دوسرا جرمنی کے حوالے سے یاد آیا وہاں پہ اس وقت اردن کے جو کینگ ہیں وہاں وہ شاہ وہاں بیٹھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نہ فلسطینیوں کو نہ جوڈن میں لیں گے ایجیپٹ والے انہوں نے پہلی ریفیوز کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کیونکہ ٹونی بلکن صاحب وہاں گئے تھے انہوں نے لسی سی کی تو انہوں نے کہا بھی ہم صرف امداد بھیجنے کے لیے بادر کھولیں گے رافا کا مرنہ ہم وہاں سے لوگ نہیں لیں گے ایک سو اٹھا سٹھ وان ہنڈڈ سٹی ایٹ ٹرک جو ہیں وہاں سے تیار کڑے ہیں اس وقت رافا سے کراس کر کے امداد دینے کے لیے لیکن اس میں آج میں بلکہ کچھ چیزیں نئی بھی آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا بہت پتہ ہوگا اس وقت اسرائیل کے ساتھ تو تقریباً میرا خلال چھاسی کنٹریز ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے فلسطین کے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو حماس کو نہیں لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا حماس کو سپورٹ جن میں ایران سیریہ قطر ٹرکی الجیریہ ملیشیا ساؤتھ آفریقہ اور کولمبیا یہ ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں کل جو ساؤتھ آفریقن لیڈر ہیں انہوں نے بلکہ وہ جو فلسطینیوں کا ٹیپیکل سکارپ ہوتا ہے وہ ڈال کے انہوں نے کریٹسائز کیا اسرائیل کو پھر اس کے بعد کولمبیا کے جو ان کے پیٹرو ان کا نام ہے ان کے لیڈر ہیں انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ جو یہودی ہیں نازی ہیں اور جو نازی بھی جو تھے وہ اس وقت یہودیوں کو جانور کہتے تھے تو یہ اب فلسطینیوں کو جانور کہہ رہے ہیں بڑے گستاو پیٹرون کا نام ہے ملیشیا کے انور ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے کریٹسائز کیا ہے اسرائیل کو اور پھر اس کے بعد میں یہاں اور کس وقت دیکھا جائے تو ایک ہاسٹیج اگلی جو میں بات بتانا جاؤں گا ایک فرنچ جوش لڑکی ہے اس کی حماس نے ویڈیو ریلیز کی ہے وہ ساری ہر جگہ پہ اس وقت ہو رہی ہے وائرل اس کے بعد جو جو بائیڈن صاحب ہیں وہ کمزور ہیں مہلے ان کو پتہ یہ بڑی مشکل سے تو چل پھر سکتے ہیں وہ جب تقریر کے بعد انہیں پتے نہیں ہوتا جانا لیپ کو ہے کہ رائٹ کو ان کو پکڑ کے لیے جا رہے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ساتھ جائیں گے تو ان کو ٹھیکے ویکے لگا کے جہاں کے اسرائیل میں فوڈو شک لکے جائیں گے تو واپس آجائیں کھانا کھا کے لیکن یہودیوں یا اسرائیل کے لیے کوئی پہلی دفعہ یہ ایسے یہ 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 رگمالی لوگ نہیں بنے ان کا ایک فوجی پانچ سال وہاں پہ یہ رگمال رہا تھا اور انہوں نے اس کے بدلے ایک ہزار قیدی فلسطینی چھڑھائے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اگلی بات ہے اس وقت امریکہ نے مورل سپورٹ کے لیے ایک اور کام کیا ہے دو ہزار اپنے فوجیوں کو تیار کر کے سٹینڈ بائی پہ کر دیا ہے کہ ان کو کسی وقت بھی ڈپلوائی کیا جا سکتا ہے اسرائیل لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے وہ سپورٹ کے لیے جائیں گے تو ٹرین دا اسرائیلی فورسز اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ حالات اس طرح ہے کہ کیمپس جو ہے اس وقت جو جو لبرل سکول ہے ہمارے زیادہ طرح ایسے سکول اس وقت لبرل ہی ہے وہاں پہ کولمبیا اور حاصل کر ہارورڈ کے سٹوڈنٹس نے اس حماس کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کو اس کا اعزام لگایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس کا رزرٹ یہ نکلا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے جو سٹوڈنٹس کے نام لکھ کر ان کو بلیک لسٹ کرنے کا سلسلہ شکر دیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ بیک فٹ پہ ہیں ہمارے جو ریپابلکن کینڈیٹ ہیں ہمارے راما سوامی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ہیں یہ غلط لوگ ہیں ان کو اپنی حماس سے ہٹانی چاہیے تو یہ اس طرح کی یہ تو سارا اس وقت یہاں بے پاک رہا ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی گراؤنڈ انویجن کی بلکل تیاری کر رہا ہے بلکل اس کے آس پاس ہے پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ گرہ لگا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب اپنے ہاتھوں سے سٹیٹ آف پاکستان کو اپنے دانتوں سے یہ گرہ کھولنی پڑے گی وہ کیوں کہ آئی ایم ایف کے کس لینے کا نزدیک آج جا رہا ہے اور اکارڈنگ ٹو امریکہ اور انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ ہماس is a terrorist organization تو آپ ایک terrorist organization کے بندے کو خالد مشال کو بلا کے جہاد جہاد کے نعرے لگوائیں گے وہاں پہ تو آپ کو ایک تو آئی ایم ایف کی کس نہیں ملے گی دوسرا بھارت کا جو ہمیشہ دعویٰ یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو تقریب ملے گی اور دنیا میں پہلے ہی آپ جس کام کے لیے جس انڈسٹی کے لیے مشہور ہیں وہ ساری دنیا کا کیس ٹران ہوگا کیونکہ آپ کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں جو فلسطین کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے چالیس روپے پٹرول سستہ کیا ہے لیکن جو گیس ہے سردیاں ہے وہ ہنڈر پرسن مہنگی کی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ آج جو اس کی قیمت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو آپ کے انڈر گیون سرکنسٹرانسز آپ کو کوئی آپ کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں کہ فلسطین آپ کو یاد آنا شروع ہو چکے ہیں دوسر وہ تو کراچی میں جماعت اسلامی گھوڑوں پہ نکلی بھی ہے کہ ہم جا رہے ہیں وہ فلسطین ساتھ یہ کیپٹن سفدر جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی غزوہ ہند کرنی ہے اور اس کے لیے نکلو سب لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں یہ جو ساتھ کے لیے غزوہ ہند کے سپورٹر اور وہ جو کمزور کمزور کوڑے میں نے دیکھے تھے وہ کمزور کوڑے تانگوں والے نہیں ہوتے جو کوڑے ان پر چڑھے ہوئے تھے میں نے دیکھے اور پندرہ سے زیادہ نہیں تھے وہ لوگ جو چڑھے ہوئے تھے دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے country کے اندر جتنے لوگ اس وقت جہادی ہیں ان کے لیے میرے بچوں میرے پیاروں پہلے IMF کے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ چھوڑو چائنا کی سہرات مانگنا چھوڑو سعودی ریبیا سہرات مانگنا چھوڑو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو نہیں سکتے ہو لیٹے ہو اور یہاں سے تم کہتے ہو جہاد کرنے کیسی باتیں کر رہے ہو یا پتہ آپ آپ نے ماضی میں جہاد کیا ہے آپ نے وہ لوگے خلاف جہاد کیا تھا آپ نے بریٹش کے خلاف جہاد کیا تھا آج آپ جہاد کر رہے ہو اپنی جہالت کے خلاف اور غربت کے خلاف کرو جہاد اگر کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو اردو میں کیا کر لوگے بھائی ٹویٹ تک تو کرنے سکتے ہو انگلیش میں تو کہتے ہیں ہم جہاد کریں گے پتہ نہیں کیسی قوم ہے عرضو آپ جہاں بیٹھے ہیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے عقل سے ہندے ہیں یہ نو کیسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جہاد کریں گے جہاد کریں گے اور یار اسلام کو تو سمجھو پہلے کہ تم کیا کر رہے ہو یا ایک ایک گلی میں تو آٹھ آٹھ مسجدیں ایک دوسرے کو سارا دن کافر کافر کہتے ہو اور دوسرا بتا دوں مزے کی بات یہ آپ کی تحقیقی ازادی جب چلی تھی اس میں سب سے زیادہ قربانیاں سکھوں کی تھی سب سے زیادہ سکھ مرے تھے کالا کالا باغ جو اس کا دن پڑھ کے اسٹری اس کی دیکھ کے سب سے زیادہ وہ سکھ کہ دی تھے وہاں پہ سب سے زیادہ شیلیاں بھی سکھوں نے دی تھی آپ کی تو ڈی آنے میں نہیں ہے بھائی یہ جہاد جو باتیں کرتے ہو فارن ریلیجیو کو لے کے بیٹھے ہو نہ اس کو سمجھتے ہو نہ تمہیں سمجھنے کی کوشش ہے پاکستان تو بنا لاؤ پہلے جہاد بات میں کرنا یہ جو سر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایٹم بوم بنا رکھا ہے وہ بھی جی صرف پاکستان کا نہیں ہے تمام اسلامی کنٹریز کا ہے اور ایک جرنلیس جو ہمارے یہاں رہتے بھی نہیں ہیں کہ امریکہ یہ انگلین میں کہیں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ایٹم بوم رکھا ہوا ہے اس کا ایک کا رکھ تو بھارت کی طرف ہے ہی لیکن دوسرا اسرائیل کی طرف ہے اس کو سکروڈ ڈرائیور لے کے اس کو ڈھیلہ کر دیا دیکھیں اٹامک کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جائنا نے کوئی آکے کیا تھا ڈراما تو بتا نہیں شاید لے جا چکے ہیں کیونکہ آپ کا بیہیوئر اٹامک پاور والا نہیں ہے نمبر والا چلیں ٹھیک ہے تو دوسرا جو اسلامی موملک ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا جو آپ کے کئی بزرگ ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے آپ کو عربی سمجھتے ہیں عربی آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے میرے بھائی انکہ آپ کے لیے انہوں نے نام رکھے ہیں رفیق مسکین ٹھیک ہے جی اور دوسرا ان کو چھوڑے آپ کے پتھان بھائی جو یہاں سے افغانی گئے ہیں افغانی آپ کو کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام ٹھیک نہیں یہ کافر ہے ساں وہ کہتے ہیں ان کو مارو ان کو مارنے کا سواب ہے تو پہلے اپنے ڈیفرنسز ٹھیک کر لو وہ میڈلیس والے تمہیں انسان بھی نہیں سمجھتے تم تو کہتے ہو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تمہیں مسلمان تو بہت دور کی بات ہے اسلامی نام رکھنے سے وہ آپ کو ایکسپ آپ جا کے تو دیکھو سعودی ریمی آئم آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں ائرپورٹوں میں دھکے کس طرح مار دیں جاؤ تو صحیح آپ کے لیے دونوں نے خصوصی لائنیں بنا کر رکھی بھی ہیں علاقی پاکستانیوں کے لیے تو لائنیں علاق ہیں وہاں تمہارے ساتھ تو ہاتھ لگ لیا کسی کا تو وہ اپنا ہاتھ تین دفعہ دھوتے ہیں عربی جو ہے یہ پتہ نہیں کیسے وہ فلسطینیوں کو عربی نہیں سمجھتے یار میں آج صبح ایک دیکھ رہا تھا عربی وہ کہتا ہوں یہ عرب نہیں ہے یہ فلسطینی ہے یہ عربی نہیں ہے پتہ نہیں کیا وہ لیکن آرزو دیکھیں دو چیزیں میں کہا جا آپ کو بات بتاؤں ذاتی طور پر جو پرسل میری اپنی ہے اس دنیا میں جس بندے نے انسانیت ہم پیدا ہوئے ہیں بہسیتے انسان اگر انسانیت کا کوئی شرم نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہو تو چاہے مسلمان ہو سکھ ہو ہو ہندو ہو ایسائی ہو میرے لیے آپ you are not an human اور کسی کو تکلیف دینا کسی کو مارنا بلکہ کسی جانور کو بھی مارنا میں سمجھتا ہوں زیادی ہے کسی کی فیلنگز خلٹ کرنا اور اس اس دور میں 21st سیچری میں فیتھ بیس نورتیں پالنا میں سمجھتا ہوں انسانیت کی دوسرے میں ایک چھوٹی بات آخر میں بات یہ کہوں گا کہ فیتھ بیس کسی بندے کو کہنا کہ یار نہیں اور کہ یہ کہنا دعویٰ کرنا میرا مذہب یہ سب سے اچھا سچا ہے یہ بھی سیاری ہم پیدا ہوئے تھے انسان ہمارا نام اور مذہب بات میں کیا گیا آج میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو میں نے ہندو ہونا تھا میں کسی سکھ کے گھر پیدا ہونا تھا آپ کی کون سے بہادری ہے آپ یہ پاکستان میں پیدا ہوگے آپ کو کس نے حق دیا کہ لوگوں سے نفرتیں کرو وہ بھی فیتھ بیس میں تو یہ کام نہیں کروں گا اور بلکہ میں جتنا مزید پڑھتا جا رہا ہوں ڈیلی بیسیس پہ پڑھ رہا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں میں ریسنڈی ہم میں بودھزم پہ ریسرچ کر رہا تھا اور تبتن منکس اور برمیز منکس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا جبان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں ان کے لائف سٹائل کے اوپر اور میں ام سرپرائز ہم سرپرائز کہ ان سب گھوتم بودھ کا کیا میسج تھا کیا میرا امن اور سکون کی باتیں تھیں میں آج کسی سے بات کر رہا تھا دنیا میں اگر آپ نے سکون حاصل کرنا ہے تو سیلف لیس سیوہ کر کے دیکھیں سیلف لیس سیوہ بلکل سیوہ کریں اس میں سارا سیکرڈ موجود ہے چاہے آپ کسی بھی مذہب سے بلکل کرتے ہیں اور سیلف لیس فرگیفنس ماف کرنا سیلف لیس انکنڈیشنل فرگیفنس یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں مزید یہ کیلئے کر کے دیکھیں ملکل سار ایسی مدد جو پلٹ کے آپ کے لئے کچھ نہ کر سکتا اس کی مدد اس کی مدد کی جائے جب آپ نے کسی کی مدد کر کے اس کے ساتھ تصویر بنا لی تو وہ ختم ہوئی اس کی نیکی ختم ہوئی جب آپ نے اس کو بلکہ اپنا نام بتا دیا نیکی ختم جب آپ نے اس کے ریٹر میں یہ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ اٹھ کے مجھے سلام کرے آپ کی نیکی ختم ہوئی اور اس میں نیکی پیسوں والی نہیں ہوتی میں عرضو کئی دفعہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کسی سے پیار کرنا سمائل کرنا کسی کے لئے دروازہ کھولنا جھکے ملنا کسی مزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کچھ کرنا ہر چیز جو ہے یہ سیوہ ہے آپ میں آپ کر کے یہ سیکرٹ ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کسی نے دیپک چوپڑا سے پوچھا تھا کہ how to make yourself happy happiness کو کس طرح اچیب کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ try to make others happy you will become happy میں کوشش کرنا زیادہ دن اپنا سارا دن جب گزاروں تو ہر ایک کو جھک کے ملوں چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے لیکن جو جو میں یہ چیزیں پڑھتا جا رہا ہوں اس میں چیزوں میں مزید میری مزید اس چیز میں ڈیپ ہوتا جا رہا ہوں اس چیز میں خاص کر سیوہ کے concept میں جھک کے ملنے سے پیار کرنے سے اور میں یہ کرتا رہا ہوں میری میں بلکہ اس کو مزید آگے زندگی میں اپنے بڑھانا چاہتا ہوں میرے بچے اب ہو جائیں گے work full time for humanity ڈیپ ہوتا ہے ڈیپ ہوتا ہے ڈس سال اپنے زندگی کے میں انسانیت کو دوں مزر پوری انسانیت پھلکل سر ایسے ہی ہونا چاہیے میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ مدد کر سکو نہ صرف انسانوں کی بلکہ جو جانور ہیں ان ان تک کی کوشش ہوتی میری کہ ان کے لئے بھی کچھ کر سکو لیکن سر وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی جرنلسٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوا صاحب آپ جاتے جاتے ہمارا جو ایٹم بام ہے جو اسرائیل کی طرف جس کا رخ ہے اس کی سپیڈ کم کر کے چلیں گے مجھے تو مجھے تو شک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے تو شک ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بام ہے بھی یا نہیں ہے آپ کا بہیویر نہیں ہے ایٹامک پاور والا اگر دیکھا جائے تو میں تو خیر چلیں آپ کہتے ہیں رمائے لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے چائنا آیا تھا انہوں نے دو چار دھماکے کیا زیادی دفعہ اپنا پناہا ساتھ ہی واپس لے گئے تھے اب دیکھیں آپ کہتے ہیں رمائے لیتے ہیں لیکن you don't behave like a superpower ایٹامک پاوریہ اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شیئر کچھ ویپنز وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے آگے دے دیئے جنگ کے لیے کیا ایسا possible ہے کہ نورٹ کوریا کا نام بار بار آ رہا ہے بیچ میں دیکھیں چائنا اس وقت strong ہے چائنا یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے میڈلیس کے اندر بھی اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو چائنا is a winner اور دوسرا ایران is a winner اس کی وجہ یہ ہے ایران کا objective تھا کہ اسرائیل اور سعودی ریویا کا جو واپس میں ڈیل ہو رہی تو اس کو روکا جائے آج وہ victorious ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ ٹاکس جو ہے suspend ہو چکی ہے اس کو روک لیا گیا ہے چائنا امریکہ کو کسی اور conflict میں بھسانا چاہ رہا تھا bleed کرنا چاہ رہا تھا وہ اس میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں دوسرا corruption زوروں پر گئی تھے میں دو چیزیں اور add کرنا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کے لیے کل پوٹن صاحب نے ایک نیا ایک ایک نئی پٹاخہ انہوں نے چلایا انہوں نے کہا ہے کہ یکرین کے جو جو انہوں نے امریکہ نے جتنے مزائل دیئے تھے یکرین کو انہوں نے black market میں بیچے ہیں اور وہ عربیوں نے خرید کے وہ جو حماس چلا رہا ہے وہ امریکن سارے مزائل ہیں ایک دو امریکہ کے مزائل وہاں سے پہنچے ہیں اور دوسرے وہ بھی وہاں جا کے امریکن اسلا سارا چلتا ہے تو ان سارے سکیم کے اندر جو جو ہوا ہے اس میں loser جو ہے وہ امریکہ ہے اور جو winner اس میں سے نظر آ رہے ہیں وہ چائنہ ہے ایران ہے اور رشیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائیوان والوں کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ وہ اب وہاں پہ یودھ جو نہیں ہوگا وہ چائنے اس کو take over کرے گا کرے گا امریکہ وہاں نہیں فستہ کل کسی press conference میں جو بائیڈن صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ دو فرنٹ پہ دو جنگیں کٹھی کھیل سکے گے تو انہوں نے بھی ٹوٹا پھوٹا سا جواب دیا ہے ہماری secretary جو کامل سہیل انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم دو فرنٹ کے اوپر جنگ ایک ہی وقت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں یہاں پہ یہ یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ کابل سے رات کے اندھیرے میں بھاگے تھے اگلی جنگ میں سے تو آپ دو جنگیں کٹھی نہیں آپ آدھی جلوی کرنے کے کابل نہیں ہے اور اس کے ساتھ سپورٹنگ argument یہ ہے کہ انہوں نے جب مسائل دینے کا وعدہ کیا تھا اتھیار دینے کا وعدہ کیا تھا امریکنز نے یہاں پہ امریکن میڈیا نے report کیا تھا کہ ان کے پاس اپنی inventory میں کچھ بھی موجود نہیں ہے پھر انہوں نے اس کا بہانہ کیا تھا کہ ہماری inventory اسرائیل کے اندر ہی موجود ہے ہم وہیں ذمکی مدد کرنے لئے تو اس وقت اس سارے جو نئے مسائل بن رہے ہیں اس نے the loser is America لیکن سر یہ بھی بات کی جاری ہے کہ islamic country ایک طرف اور non-islamic countries جو اسرائیل کی طرف ہو گئی ہیں اس سے ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی کمزور ہو جائے گا یا اس کو کو جھکنا پڑے گا اس لیے کہ یہ سب گلف والے جن کے پاس پیسہ ہے یہ سب مل جائیں گے جا کر حماس کے ساتھ اس میں اس کی میں وجہ بھی یہ بتاؤں ہماری حماس کے ساتھ تو اس وقت دیکھا جائے حماس کو اس وقت سپورٹ بالکل حاصل نہیں ہے سوائے ایران سیریہ اور جو میں نے ممالک آپ کو بتایا ہے ملویہ ملیشیا اور ساؤتھ ایفریکہ پانچ سارے گنتیں اگر انہوں کوئی بھی دیکھے جائیں ان میں کوئی بھی سٹران نہیں ہے حماس کے ساتھ نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ لوگوں کی فیلنگز ہیں لیکن ایک میں یہ بات بتانا چاہوں گا اسرائیل اور جوش لوگ بہت سٹرانگ ہیں ان پہلی دفعہ ان کے اوپر یہ موقع اس طرح کا نہیں ہے ان پہلے بھی یہ پانچوہ حملہ ہے پانچوہی جنگ ہے اسرائیل اور حماس کی پچھلے پاندرہ سالوں میں پانچوہی ہیں ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے سٹرانگ ہیں انہیں پتا ہے کس طرح جنگیں لڑنی ہیں اس وقت وہ آئیٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کو بڑے کلوزلی واش کر رہے ہیں چیزوں کو اس وقت اسرائیل کے اندر سیٹ اپ بنایا جا چکے ہیں جہاں سے وہ آوازیں بھی ان کی سن رہے ہیں چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ٹنلز کا بھی حل نکال رہے ہیں اپنے ہسٹیجز کے بارے بھی وہ فکر مد ہے لیکن they are strong اور they have developed the capacity and ability to fight the wars without the support of amerika amerika تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے جہاز اتنے اتنے کریئر لے کے جاتے ہیں جنگیں ویل سے لڑی جاتی ہیں اتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں سر بھارت کان کھڑاوہ دکھائی دے آپ کو اس لئے کہ ڈاکٹر جیشنکر بھی میٹنگز کر رہے تھے سعودی فوریم منسٹر سے بھی بھارت جو ہے وہ درمیان کا ان کا راستہ ہے وہ حماس کو سکوڑ نہیں کرتے فلسطین کے ساتھ ان کی فیلنگز ہیں موڈی صاحب پہلے پرائیم منسٹر تھے جو 2017 میں 2017 میں پہلی دفعہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا 1950 میں اسرائیل کو بھارت نے ایکسپٹ کیا لیکن 1992 میں تک انہوں نے وہاں پہ ایسی نہیں کھو دی لیکن ان کا آپس کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ سٹرونگ ہے 18000 بھارتی باشندے اسرائیل کے اندر ہیں جن کو وہاں سے نکالنے کا پروگرم سٹارٹ کرنیا گیا ہے میرے خیال میں جو اس وقت بھارت کی اکانومی ہے اکانومی کے حوالے سے پہلے ایک بات بتانا چھوکا ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 6.8% گروہ پہ بھارت کی اکانومی گروہ کرے گی جو اس وقت دنیا میں سب سے آگئے ہیں دوسری جو کل کی بڑی خبر تھی وہ اڈوانی صاحب جو پورٹ کی بات تھی کہ that port has ability to وہاں پہ بڑے سا پڑا ترقی ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے تکنالوجی سے ترقی ہوتی ہے اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پیسہ invest کیا جائے human resource کے اوپر پیسہ لگایا جائے human equity کے اوپر پیسہ لگایا وہ بھارت کر رہا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ مسلسل اب اجتناب کر رہا ہے جنگوں میں انبار نہ کیا جائے یہ جہاد جہاد کے نارے وہاں پہ نہیں لگ رہے ہیں جہاد جہاد کے نارے میری مادرے ملت میں لگ رہے ہیں وہ ترقی ہوتی ہیں پر ہیں ڈپلومیٹکلی نہیں جی ٹوئنٹی آپ نے دیکھ لی ہے بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں جو میں دکھ کے ساتھ کہ لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پہ دنیا کچھ اور ہے لوگوں کی سوچیں کچھ اور ہیں وہاں پہ دنیا کٹھی ہو رہی ہے اور ترقی کی دیکھا جارہا ہے ترقی کس طرح کرنی ہے چاہے ڈپلومیٹکلی یا فنینشلی یا ٹکنالوجی وائز تو میرے خیال میں بھارتہ فیوچر سٹرونگ ڈاکٹر جیش انکر ڈپلومیٹکلی اس ویری بچیور سٹیٹس میں وہ اپنا اسرور سوخ استعمال کریں گے اور میرے خیال میں جو مازی میں اگر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے بڑا تھیل لائن کے اوپر اپنی ڈپلومیسی کو لیے ان کی فیلنگز ہیں ان کی لیکن یہ کہ حماس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا ٹوائسز میں یہ ہی ہے فیلحال اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر اسلامی ملک جو کنٹریز ہیں they are not سپورٹنگ سر کاکر ساب تو چائنہ سے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پروڈیکس مل گئے ہیں بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر آنے والی ہیں بہت پیس آنے والی چائنہ سے ایسا کچھ نہیں ہے گیا ہو سکتا ہے وہ پراجیکٹ وہیں سے لے کے لندن چلے جائیں کیا پتا ہے وہ تو سونا ہے ڈبل سیڈیز لیکن پراجیکٹ تو دنیا میں بہت چلتے ہیں پاکستان کے لیے لیکن وہ پاکستان نہیں پہنچتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے نارضو پراجیکٹ تو بہت چل رہے ہیں آئی ایم ایف کا پیسہ پہنچتا ہے وہاں پہ جو پراجیکٹ پہنچ جائے گا آپ نے سی پیک کا جو مزاق کیا ہے وہ چینہ ابھی اپنا پرشان جو چھبیس بلین ڈالر آپ ان کا کھا گئے پاپا جان پہ لگا دیا آپ نے پیزے خرید لی تو پراجیکٹ تو بہت چلتے ہیں پاکستان نہیں پہنچتے ہیں کارکڑ صاحب جو مرضی کرے ان کو چاہیے تھا بیلڈ پیپر کی نگرانی کرتے ہیں اگر الیکشن کس طرح کرانا گئے ڈائی مینے کے لیے آئے تھے بلکو ان کے پاس کوئی مورل جواز نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا کا گلوپ انہوں پورا گلوپ گمے اندازہ لگائے امریکہ یورپ فرانس پھر اب چینہ اب سفاری چلے جائیں ایفریکا میرے خل وہی رہ گی پیچھے کیا پتہ چلے جائیں کیونکہ پوچھنے مالا جو کوئی نہیں ہے مادر پکر آپ پتہ میچ تکنے چلے جائیں سر میچ چل رہے انڈیا میں کیا پتہ بولیں انڈیا بھی ہوا تو ارزو میچ تو بیچ دیا کون سا چلا ہے میچ میچ تو بک کے آپ کا میں بہت خوش ہوں آپ نے اچھے پیسے بنائے اپنے میچ میں سے سٹے بازی بہت چلتی ہے انڈیا اور جو پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس کا تو ریٹ ہی بہت ملتا ہے آپ کے بچوں نے کیش کرا لیا دبائی میں ساری سٹہ بازی ہوئی مجھے کل کسی نے کھل 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 چیز اڑ گئی وہاں سے مجھے یہ بتائیں آرزو جتنا پیسہ دبائی میں سٹے میں لگا تھا مجھے کھل کسی نے پوچھے کہتا یار مزاق کر رہے کیوں میچ بیچ پاکستان کی کون سی چیز نہیں بکری مجھے بتا دو بھئی ہر چیز تو فرس ہے تو انہوں نے اگر میچ بیچ دیا تو کیا برائی اس میں بچوں کو ٹرین کر بیجنا تھا بارنس جا رہے ہو سویٹس لینڈ نہیں کھڑے تم بھئی وہاں نارے کیا لگنے تھی ہندوستان ہے ہندو نے جے شری رام ہی کہنا تھا اور انہوں نے پھول پھینک رہے تھے لیکن چلے یہ تو چلتا رہتا مجھے میرے لیے کوئی نئی بات بچوں بری طرح سے آرہے لیکن بچوں نے اچھا ریٹ لگا بیش دیا مجھے کوئی گلا نہیں بیش ہر چیز پر سہل ہر چیز گرتی پھر رہی ٹیم مجھے